لانٹ وغير ہے یا اس طرح سے وینس فلائٹ رہب ہے اٹری کیول ریا ہے الغرہ آنڈا ہے تھری پلانٹس ہمیں ڈسٹس کرنے ہیں پاکی دو نہیں کرنے ہیں یہ ایسے اسacity میں رہتے ہیں جو انفیوریبل zap بیکٹیریا انفیوریبل فار نائٹری فائنگ بیکٹیریا نائٹری فائنگ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں نائٹریٹس بناتے ہیں نائٹریٹس بنانے والے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کے لیے یہ sóile انفیوریبل ہے خون ہون سے بیکٹیریہ جو نائٹریٹس بنا دیں انٹر کلاس کے اندر نائٹروجن سائیکل ہے اس کے اندر یہ سارے نیم موجود ہیں نائٹرو سومناز نائٹرو کوکس نائٹرو بیکٹر ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی ایڈیشنل پوائنٹس ہیں ایڈیشنل پوائنٹس ہیں فیوریبل فار ڈی نائٹریفائنگ بیکٹیریہ جیسے ڈی نائٹریفیکیشن کا ایک پروسس ہوتا ہے انٹر کلاس کے اندر آپ نے جیسے پڑھا ہوگا جس کے اندر ڈی نائٹریفیکیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نائٹریٹس آر کنورٹیڈ انٹو پری آر ایٹماسفیرک نائٹروجن فنامنا اس کا لگتا ہے ڈی نائٹریفیکیشن اور یہ ڈی نائٹریفیکیشن والے بیکٹیریہ جو ہوتے ہیں وہ این ایروبک بیکٹیریہ ہوتے ہیں یہ بیکٹیریہ جو ہوتے ہیں یہ این ایروبک بیکٹیریہ ہوتے ہیں ڈی نائٹریفائنگ بیکٹیریہ این ایروبک بیکٹیریہ ہوتے ہیں تو جب زمین کی اندر جیسے این ایروبک بیکٹیریہ اس کو فیور ملے اور ایروبک یہ جو نائٹریفائنگ بیکٹیریہ ہوتے ہیں ایروبک ان کی لیے فیوریبل انوائرمنٹ نہ ہو تو دین ایسے فائل کے اندر جو ہے نائٹریٹس کی کمی ہوگی اور پلانٹ دین اپنے نائٹریٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دین انسیکٹس یا دوسری چھوٹے اور بھی انیمالز پہ جیسے لائک ان کو کھاتے ہیں اور دین ڈائیجیسٹ کر لیتے ہیں چن کے حوالے سے انزائم میں ان کے اندر بھی پلس میں سمبائیوٹو بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ بھی انزائم پروڈیسٹ کرتے ہیں انسیکٹی وارس پلانٹس گرین پلانٹس ہیں دیر ایڈیپٹڈ فار پریپنگ ان ڈائیجیسٹنگ اور یہ جو ایسے سوائل کے اندر رہتے ہیں ایسے پلانٹس جہاں پہ نائٹریجن کی کمی ہوتی ہے تو وہ نائٹریجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کسی لائک انسیکٹ یا کسی چھوٹے پلانٹ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو ان کی کلرز ہیں سینٹ ہے یا سویٹ سیکریشن ہے ان کی اوپر جو یہ انسیکٹ اٹریکٹ ہو کے آتے ہیں اٹریکٹ ہو کے آتے ہیں دین انسیکٹ کے اندر ایسی Levi's کے اندر اسپیچلی Levi's کے اندر ڈپینڈ کر لیتے ہیں کلرنے کے پاڈ ریجسٹ کر لیتے ہیں سیکریٹ اینجائنس اد کرے آؤöt ڈیکسٹر آس dollarsard دVi dir虚 جی آگے کریں گے ہی ایسی اس کو موجود ہے اسی کے اندر جو ہے جس کے اندر سکر ہوتے ہیں اسی کے اندر جو انزائن سے ڈ ہوں گے اسی کے اندر دائی جسٹن کامل ہوگا تو انہوں ترینڈ بارٹ ہیں zestی جب ہوگا تو امائنو ایسٹس بنیں گے امائنو ایسٹس کو ایبزاب کر کے اپنے لیے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروٹین ریکوائرمنٹ وہ آگے پوری کریں گے تو اس طرح سے جو ہے کارنی ورس پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ کارنی ورس پلانٹس جو ہوتے ہیں جن کے پاس اس طرح کی ایڈیٹیشن ہوتی ہے اور اپنی پروٹین ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے انسیکس کے اوپر ڈپینٹ کرتے ہیں توٹل جس طرح سے فائیو ایسے پلانٹس ہمارے ایسٹی بی بک میں جن کا ذکر ہے نپیمتھیزار پچھر پلانٹ دروسورو انٹر میڈیا دروسورو انٹر میڈیا آردس سنڈیو ڈائونیا میوسی پیولیا آر وینس فلائی ٹریپ الڈرو وانڈا یا واتر فلائی ٹریپ اور اٹری کیول ایریا بلیڈر ورٹ ان دونوں کا پی ایم سی کے سیلیبس میں ذکر نہیں ہے اور ان کا ذکر ہے تو ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ ان کی کیا جس طرح سے میکنیزم ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ انسیکٹ کوٹ پریپ کرتے ہیں ڈائیجیسٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے پچھر پلانٹ کی طرف آتے ہیں جو ہم نے جیسے پہلے الیلسٹریشن بنائی تھی پچھر لائک ایک سرائی جیسی ایک سٹرکچر ہوتی ہے لیف کی موڈیفکیشن ہوتی ہے کامن ایگزیمپل جسے نپیمتھیز نپیمتھیز بائیلیجیکل نیم ہے پچھر پلانٹ کا سارسینیا پرپیوریا یہ بھی پچھر پلانٹ ہے سیفے لوٹس یہ بھی پچھر پلانٹ ہے ہیلی ایم فورا ڈارلنگ ٹونیا یہ سارے پچھر پلانٹ کی ڈیفرنٹ ٹائپ کی سپیشیز ہیں جو ہمارے ایسٹی بی بک ایسٹی بی بک کے اندر ان کے سب کی نیم موجود ہیں میکنیزم نہیں دی گئی ہے کہ کس طرح سے پچھر پلانٹ جو ہے انسیکٹ کو ٹریپ کرتا ہے میکنیزم نہیں دی گئی ہے نیم یاد کرنا ضروری ہے خاصہ POLEAR δεν تھی گئی کامن پچھر پلانٹ سارسینیا پرپیوریا اور ییلو پیچر پلانٹ ییلو پیچر پلانٹ اس کا سارسینیا فلایویا ییلو پیچر پلانٹ سارسینیا فلایویا ییلو پیچر پلانٹ اور کامن پیچر پلانٹ سارسینیا پرپیوریا سارسینیا پرپیوریا یہ کامن پیچر پلانٹ اور فلایویا فلایویا ریفرس ٹو ییلو ییلو پیچر پلانٹ تو یہ ایسے پلانٹس ہوئے ہر جگہ پہ نہیں پائے جاتے ہیں ہمارے بک میں یہ نہیں ہے پڑ یہ کیلیفورنیا الاسکا واشنگٹن کینیڈا ان علاقوں میں یہ پائے جاتا ہے پچھر پلانٹ ہر جگہ پہ نہیں پائے جاتا ہے یہ پوائنٹ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے جسی یہ ایک پچھر ہے پچھر کی طرح موڈیفکیشن ہے پچھر کی طرح جس کی ایک ریم ہے اور یہ جو ہے ریم سلپری ہوتی ہے اس کی اوپر ایک لیڈ آر کورا ڈھکن ہوتا ہے جیسے مٹکی کا ڈھکن ہوتا ہے اس طرح سے اور سلپری وال بھی ہے اور اس کی اوپر جیسے انسیکٹ بیٹھتا ہے تو ڈائیجیسٹیو گلینڈ کا یہ ایریا ہوتا ہے اس کے اندر انزائم پروڈیوس ہوں گے اور اس کو ڈائیجیسٹ کر دیں گے ایکچولی یہ لیوز کی ہی موڈیفکیشن ہوتی ہے چھوٹے پلانٹ ہوتے ہیں اتنے بڑے پلانٹ بھی نہیں ہے اس پلانٹ کو ہم کہیں گے پچھر پلانٹ شیپ لیوز کی جو ہے لائی کی در پچھر ہے اس کے بعد جیسے جسے دروس ہوئی رہو انٹر میڈیا جیسے سنڈیو پلانٹ بھی کہتے ہیں کامل لیکارڈ ہے سنڈیو پلانٹ ٹھیک ہے تو اس کے اندر ایک خاص ایک کی پوائنٹ ہے اس کی خاص یا کی پوائنٹ ہے تینٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ ایک موکس جیسے سلپری سیکریشن پروڈیوز کرتے ہیں پھر جو ان کی جیسے سنلائٹ لگتی ہے تو پھر ان کی اپیرنس دیو کی طرح نظر آتی ہے پر انسیک جو ہے ایک خاص قسم کی سینٹ پر اٹریکٹ ہو کے آتا ہے اور تینٹیکلز دین اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ڈائیجیسٹ کر لیتے ہیں تینٹیکلز اس کی کی فیچر ہے ایمپورڈنٹ فیچر ہے پلانٹ بھی لوس ہیں پلانٹ آرڈر پر یہ اٹریکٹ ہو کے آتا ہے اور وہیں پہ ٹرےپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور دین کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے انزائنس ریلیز ہوں گے انسیک جو بھی آئے گا وہ ٹرےپ ہونے کے بعد وہیں پہ ڈائیجیسٹ ہو جاتا ہے وہیں پہ اس کی جو ہے ڈائیجیسٹ کا عمل ہو جاتا ہے ڈروسرو انٹرومیڈیا یہ خاص طور پر ہمارے لائکوں میں تو نہیں ہے یورپ ہے یہ کینیڈا وغیرہ انہیں لائکوں میں پائے جاتا ہے یونائیٹڈ اسٹیٹ ساؤتھ امریکہ وغیرہ اور یہ پلانٹ جس طرح سے خاص طور پر اس میں آپ نے ٹینٹیکلز پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے جس طرح سے ابھی ہم نے نوٹ کیا تھا کہ یہ سارے ٹینٹیکلز ہیں یہ تھریڈ لائک سٹکچر ہیں ٹینٹیکلز ہیں اور ان میں جو میوکس پروڈیوسنگ گلینٹس ہوتے ہیں وہ میوکس پروڈیوس کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ڈیو کی اپیرنس ہوتی یہ انسیکٹ ہے انسیکٹ ان کو جو ہے یہ ٹینٹیکلز ایسے ٹریپ کر لیتے ہیں کافی سارے ایسے ٹینٹیکلز ہوتے ہیں یہ سارے ٹینٹیکلز اور ڈیو کی ڈواپس کی طرح ایسے جو ہے لائک ان کی اپیرنس ہوتی ہے تو اس پلانٹ کا نیم رکھا گیا ہے سنڈیو پر یہ آرڈر پہ انسیکٹ اٹریکٹ ہو کے آتے ہیں دو اس کے اندر کی پوائنٹس ہیں ایک ٹینٹیکلز ہیر لائک تھریڈ لائک سٹکچر ٹینٹیکلز نمبر ٹو انسیکٹس آر اٹریکٹ ڈیو ٹو دہ آرڈر ایک خاص قسم کی سینٹ آر سمیل ہوتی ہے اس کی اوپر جو اٹریکٹ ہو کے آتے ہیں اس طرح سے جو ہے سنڈیو جیسے کہتے ہیں جسے ایک لفظ ہے روزیٹ روزیٹ کی میننگ ہوتی ہے جس طرح سے میننی پلانٹس کے جو لیوز ہوتے ہیں ریڈی ایٹ آؤٹ ہوتے ہیں ایک ایک سر سے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں روزیٹ سٹکچر آگے بھی ایک ٹرم ہے وہی سیم ٹرم ہے ہم اس کو دسکس کرتے ہیں کہ روزیٹ کیا ہوتے ہیں روزیٹ جنرل ٹرم ہے اس کے بعد جیسے نیچس لڑیگ ہے وینس فلائی ٹریپ ہے چالز داروین نے اسے ونڈرفل پلانٹ آف دو ورل دو موشت ونڈرفل پلانٹ آف دو ورل چالز داروین نے اسے کہا تھا چالز داروین کی آبزرویشن تھی سب سے جیسر اسے والنون آف آل دو کارنیورس پلانٹس ہیں دو موشت ونڈرفل پلانٹ آف دو ورل روزیٹ آف پروسٹ روزیٹ ریڈیٹنگ لیوز روزیٹ کا مطلب ہوتا ہے سرکولر آرینجمنٹ آف دو لیوز ہوتی ہے اس طرح سے سینٹرل پوائنٹ اور وہاں پہ جس طرح سے لیوز جو ہوتے ہیں اس سے ریڈیٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو اس طرح کی آرینجمنٹ کو ہم کہتے ہیں روزیٹ کہتے ہیں اور ایسے پلانٹس جو خاص اور سینٹر سے سارے لیوز ایسے روڈیٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو اس آرینجمنٹ کو کہتے ہیں روزیٹ پیٹرن جیسے یہ لیوز ہے ایک سینٹرل پوائنٹ سے جیسے ریڈیٹ آؤٹ ہو رہے ہیں اور یہ لیوز کی موڈیفکیشن ہے جو انڈ پہ جو آپ کو یہ پارٹ نظر آرہا جس کے موڈیفکیشن ہے ایک لیوز کے اندر کیا ہوتا ہے very important question کہ how many روز آؤٹ آؤٹ مارجن پہ موجود ہیں پلس میں سینسری کچھ جو ایک سپائن کی طرح سٹر ہوتی ہے دو اس میں ٹوکن ٹائپ کے سوال ہیں ایک جس طرح سے کوشش ہے کہ ٹوائل ٹوائنٹ ہاف ایچ ہاف جس طرح سے لیمینا ریف بلیڈ ہے جس کے اندر دو اس طرح سے ہاف ہیں ہر ایک ہاف کے اندر جیسے اگر ہم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی تعداد کو نوٹ کریں فائیو ایک طرف ہیں فائیو دوسری طرف ہیں تو اسی طرح سے ان کی ہاں کیا ہوتا ہے ہر ایک جس دو اس خاص سٹر کے جو ڈیوائیڈ ہیں اور ہر ایک ہاف کے اندر ٹوائیل ٹوائیو 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 بھی پلانٹ ہوتے ہیں جن کے اندر ٹوائیو 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 اس کا کوئی بھی اسکیپ نہیں ہوتا ہے تو یہ ٹیتھ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلاک ہوتے ہیں جیسے یہ انسیکٹ آپ دیکھیں انسیکٹ جس طرح سے اندر آیا ہے اندر آنے کے بعد جیسے یہ ٹریپ ہو گیا ہے اب یہ انٹرلاکنگ پیٹرن جو ٹیتھ کا ہے وہ اس کو جیسے فولڈ کر لیتا ہے اور دین اس کو ڈائیجیسٹ کر لیتا ہے جس طرح سے 12 to 20 روز آف ٹیتھ ہیں جیسے یہ 12 to 20 روز آف ٹیتھ ہیں ایک آف میں 12 to 20 روز دوسرے آف میں تھری سینسری ہیئرز ون ٹو تھری آپ کو شاید یہ تصویر اتنی کلیر نظر نہ آئے جب آپ کو پی ڈی او فارمیٹ ملے گا تب آپ یقینا نوٹ کریں گے ایسے تھری سینسری ہیئرز ہوتے ہیں ہر ایک ہاف کے اندر ایسے موجود ہیں جیسے یہ انسیکٹ آکے بیٹھتا ہے انسیکٹ آکے بیٹھتا ہے تو یہ جو بند ہو جاتا ہے یہ تھری سینسری ہیئرز ہیں اور 12 to 20 روز آف ٹیتھ ہیں 12 to 20 روز آف ٹیتھ ہیں تھری سینسری ہیئرز 12 to 20 روز آف ٹیتھ ہیں دو اس کے اندر ٹوکن ڈائپ کے سوال ہیں جنہیں آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے جائونیا موسیپیولا اور وینس بلائی ٹرائپ کے اندر موسٹ ونڈرفل پلانٹ آف دا گولڈ اس طرح سے بکاز اس کے اندر اگر کوئی جیسے وڈن آپ کوئی چیز ادھر رکھیں گے یا ٹچ کریں گے تو یہ کلوز نہیں ہوگے پروٹین یا کوئی بھی چیز اگر یہاں پہ آئے گی تو یہ فوراں ایسے فولڈ ہو جائیں گے کلوز ہو جائیں گے پروٹین یا چیزوں کے اندر بھلے آپ فش کا ایک چھوٹا ٹکڑا رکھیں گوشت کا کوئی ٹکڑا رکھیں یا ہیومن فنگر بھی اگر آپ رکھیں گے تب بھی یہ ایسے فولڈ ہو جائیں گے کلوز ہو جائیں گے اگر اس کے اندر کوئی پتھر مٹی کی چیز گھوڈن یا شیشے کی چیز رکھیں گے تو یہ اس طرح سے بند یا فولڈ نہیں ہوتے ہیں خاص اور بھی یہ پروٹین سے جو ہوتے ہیں اور دین جو ہے یہ فولڈ ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں اسی طرح سے ان کی فردھر جو ہے ڈائیجیشن کا پروسیس اسی کے اندر ہوتا ہے تو یہ ویل نون جو ہوتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے جیسے آپ کو پتہ ہے لیف کے اندر جو یہ لائک یہ پائٹ ہے وائیڈر پائٹ ہے اسے کہتے ہیں لیمینہ کہتے ہیں اس لیمینہ کی دو آف ہے جیسے یہ پیٹیول ہے لیف کی سٹاک ہم کہتے ہیں پیٹیول سٹاک آم لیف باقی یہ بروڈر جیسے بلیڈ ہے بلیڈ کو کہتے ہیں لیمینہ کہتے ہیں تو لیمینہ کی دو اسے ہو گئے لیمینہ کنسٹکٹیٹ اپ میڈ ریب پیٹیول وینگڈ اینڈ لیمینہ ہر ایک آف کے اندر ٹوائل ٹوائیٹی روز ٹوائیٹی ٹیتھ ٹیتھ ایچ آف انٹرلاک ایک جس طرح سے ہم نے ہینڈ کی انگلیوں کا دوسری کے اندر اس طرح سے انٹرلاک ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی پروٹینیس چیز اس کے اندر جا کے ٹچ ہوتی ہے تھری سینسری ہر ان دا سینٹر آف دا ڈارسل سربیز آف دا لیمینہ نیومرس سیکریٹری گلینٹس گلینٹس موجود ہیں سیکریٹری گلینٹس یعنی ڈائیجیسٹن کے لیے انزائم پروڈیوز کریں گے تھری ہیئرز جو سینزیٹیو ٹچ ہے تھری ہیئرز جو سینزیٹیو ٹچ ہے جیسے ہی کوئی انسائٹ وغیرہ اس کو آگے ٹچ کرے گا تو یہ انٹرلاک ہو جاتے ہیں اس طرح سے ڈائیونی آئی میوسی پیولا وینس فلائی ٹریپ انسائٹ کو کیج کرتے ہیں پکڑتے ہیں ٹریپ کرنے کے بعد اس کو ڈائیجیسٹ کر لیتے ہیں ٹریپ کرنے کے دو مزید پلانٹس ہیں اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے پی ایم سی کی سلیبس میں یہ تین دیئے گئے لاسٹ یئر بھی تین تھے اس سال بھی جیسے یہ تھری ہے پی ڈی ایف ام آپ کو سب کا بھی دیں گے کوئی ایشو نہیں پر جو ہے پی ایم سی کا جو سلیبس ہے اس کے اندر یہ جیسے اونلی تھری پلانٹس ہیں اونلی تھری پلانٹس ہیں اس کے بعد جیسے water and mineral uptake water and mineral uptake by root section پہ by the roots جس طرح سے اگر کسی آپ پلانٹ کا کوئی سیکشن کرے گے root کا جیسے you know very well سوائل کے اندر جیسے یہ روٹس ہوتی ہیں یہ روٹ ہوتی ہے سوائل کے اندر ہوتی ہے اور سراؤنڈنگ سوائل پارٹیکلز موجود ہیں اور سوائل پارٹیکلز ہیں جہاں سے وارٹر اور منرلز وارٹر اور منرلز وارٹر اور منرلز ڈیزولڈ اسٹیٹ میں سب سے پہلے ریڈیل ڈائریکشن میں ریڈیل ڈائریکشن میں زائلم تک آئے گے because you know very well کہ اس کے اندر جو وارٹر کنڈکٹنگ تیشو جو ہوتا ہے اس کا نمی ہوتا ہے زائلم تو یہ زائلم تک جو ہے ریڈیل ڈائریکشن میں وارٹر اور منرل کی اپتیک ہوتی ہے دھین اپورڈ ڈائریکشن میں against the force of gravity against the force of gravity جہاں پہ tip of the tree ہے یا tip of the leaves وغیرہ tip جہاں تک بھی ہو اپوزٹ ڈائریکشن میں ہی وارٹر اور منرل کی اپتیک ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اسینٹ آف سہب اسینٹ آف سہب اور یہ جو فنامنا ہے جس میں ریڈیل ڈائریکشن کے اندر وارٹر اور منرل کی اپتیک ہوتی ہے وارٹر اور منرل کی اپتیک ہوتی ہے وارٹر اور منرل کی اپتیک ہوتی ہے روٹ کے ادھر یہ یہی سیکشن جو ہمارے اسٹی بی بک میں رکھا گیا ہے وارٹر اور منرل اپتیک بائی دا روٹس ہیڈنگ ہے ویری کلیر اسٹی بی بک کے اندر بھی ہیڈنگ ہے ویری کلیر ہے کہ water and mineral uptake by the root تو اسی طرح سے اگر root کا اگر ہم ایک section کریں for example root کا ایک section کریں یہ root کا کوئی ایک ٹکڑا ہم لیں دیکھیں کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے root کا اگر ہم section کریں گے تو ظاہر ہے اب ایک radial direction میں lateral transport جیسے ہو رہی ہے تو کس طرح سے ہو رہی ہے اس کا ہم section کریں گے تو ہمیں کون کون سی چیزیں نظر آئیں گے جیسے یہ root کا اگر ہم نے جیسے section کیا تو سب سے باہر outer most جو cover یا layer ہوتا ہے اس کا name ہوتا ہے epidermis ہوتا ہے the outer most layer cover of the cells is called epidermis اسے کہتے ہیں epidermis کہتے ہیں epidermis epidermis کے بعد جس طرح سے جیسے ہم تھوڑا ساتھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہاں بھی endodermis بنا لیتے ہیں endodermis epidermis endodermis epidermis اور endodermis اور اور درمیان میں جیسے you know very well ایک cells کا جو like region ہوتا ہے اس region کو ہم کہتے ہیں particle cells ہیں یا cortex کے cells ہیں یہ سب سارے area جو ہے یہ cortex کا area ہوتا ہے یہ سب cortex کے cells ہیں کافی سارے cells ہوتے ہیں ہم تو چند ایک جس طرح سے بنا رہے ہیں کافی سارے cells ایسے ہوتے ہیں یہ پورا area جو ہے یہ cortex کا ہے اس area کو ہم کہتے ہیں cortex کہتے ہیں this cortex region cell کو کہیں گے particle cells کہیں گے cells are called as particle cells region کو ہم کہیں گے cortex region is called as cortex cortex region ہے epidermis cortex cortex کے بعد جو ہے endodermis endodermis سب سے باہر کا جو لیر ابھی ہم نے نوٹ کیا یہ ہے epidermis 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 کے بعد ہم نے دیکھا کیا ہے بعد ہم نے دیکھا دوسرا یہ part کارٹیکس 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 کے بعد ہم نے کیا لائک نوٹ کیا کارٹیکس کے بعد جو ہے endodermis کارٹیکس کے بعد endodermis endodermis کے بعد جو ہے ایک اور جو ہے group of cells that is pericycle endodermis کے اندر کی طرف جو ہے وہ ہے pericycle 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 کے بعد جو center کے اندر vascular bundle ہوتا ہے جس کے اندر xylem کو ہم ڈسکس کریں گے کہ xylem part ہوتا ہے xylem بھی ہوتا ہے flowem بھی ہوتا ہے but ہم جس طرح سے صرف xylem ڈکاتے ہیں تو اسی طرح سے جو epidermal cells ہیں کچھ epidermal cells ہیں جن کی اندر ایک modification ہے modification یہ ہے کہ اس کے اندر root hairs ہوتے ہیں epidermal cells ہیں modify ہوتے ہیں modified epidermal cells are called root hair root hair کے ذریعے سب سے پہلے water and minerals ہیں soil سے root hair کے ذریعے water and minerals absorb ہوں گے then cortex cortex کے بعد cortex کے بعد then endodermis اور endodermis کے بعد pericycle pericycle کے بعد xylem اور xylem کے بعد دینا poor direction کے اندر water and mineral transportation ہوتی ہے تو اب path کونسا ہوا direction کونسا ہوا root hair epidermis in the outer cortex endodermis cortex endodermis pericycle کے بعد دنزائلم تو اس سیریز سیکوینس آر پاتھ کو آپ نوٹ کریں گے کس طرح سے پاتھ ہوئی ہے روٹ ہی ہے ریپی ڈرمیس کارٹیکس انڈوڈرمیس پیری سائیکل انڈ دنزائلم یہ جو پاتھ ہوتا ہے جس کے ذریعے لیٹرل ٹرانسپورٹ یہ جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں لیٹرل ٹرانسپورٹ ریڈیل ڈاریکشن میں وارٹر اینڈ منرل کی ٹرانسپورٹیشن ریڈیل ڈاریکشن میں ریڈیل ڈاریکشن میں اور دین جو آپ کو پتا ہے وارٹر اینڈ منرل اپورڈ ڈاریکشن میں ہوتے ہیں یہ جو ٹرانسپورٹ ہے جسٹ ریڈیل ڈاریکشن کے اندر ہے وارٹر اینڈ منرل جو ہے ریڈیل ڈاریکشن کے اندر اپورڈ ڈاریکشن میں آ رہے ہیں اب اس کے اندر جو پاتھوے ہوں گے وہ تین پاتھوے ہوں گے جن کو ہمیں نوٹ کرنا ہے نمبر ون جو ہے سیلیولر پاتھوے ہے نمبر ون سیلیولر پاتھوے سیل ٹو سیل پاتھوے سیلیولر پاتھوے ہے پاتھوے اسے جن کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے پاتھوے اس کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے ایک ہے سیلیولر پاتھوے دوسرا پاتھوے ہے پاتھوے ہے سمپلاسٹ پاتھوے سمپلاسٹک پاتھوے سمپلاسٹ پاتھوے تیسرا جو پاتھوے اپوپلاسٹ پاتھوے اپوپلاسٹ پاتھوے جسے سیلیولر پاتھوے سیلیولر پاتھوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے روٹ ایئر روٹ ایئر سے وارٹر اینڈ مینرل کی جیسے ابزارپشن ہوئی ون ٹائم جس طرح سے انہوں نے جیسے سیل میمبرین سیل وال کو کراس کیا اس کے بعد جب تک یہ سیل پانی سے نہیں بھرتا ہے تو دوسرے نیبرنگ سیل میں پانی تب تک نہیں جائے گا جب تک یہ ایک سیل وارٹر سے پھل نہ ہو تب تک نیکسٹ سیل کے اندر وارٹر نہیں جائے گا اس کے اندر جو ہے سیلیولر پاتھوے کے اندر جو ویکیول کے اندر پانی جانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ویکیول ایک سیل کا پانی سے بھرے گا تو دین نیکسٹ سیل کے اندر پھر جو وارٹر جائے گا جب یہ مکمل طور پر ایک آٹیکل سیل ترجیڈ ہوگا تو اس کے بعد ہی نیکسٹ سیل کے اندر وارٹر جائے گا تو اس پاتھوے کو ہم کہیں گے سیلیولر پاتھوے جس کے اندر ویکیول کا رول ہوتا ہے امپورٹن رول ہوتا ہے ویکیول فل ہوگا تو دین جو آگے کارٹیکل سیلز دین جیسے یہ انڈوڈرمس ہے پیری سائیکل ہے پیری سائیکل کے بعد زائلم تک دین اپورڈ ڈائریکشن میں جائے گی تو اس پاتھوے کو ہم کہیں گے سیلیولر پاتھوے کہیں گے دوسرا پاتھوے جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر جیسے صبح کی کلاس میں جیسے آپ نے پڑھا تھا کلاس سیل آر کنیکٹیڈ بائی پلازمو ڈیسما سنگیولر ڈیس میٹا پلازمو ڈیس میٹا کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں تو یہی سیم وارٹر اینڈ منرل وارٹر اینڈ منرل جس طرح سے اب ضروری نہیں ہے کہ یہ سیل پانی سے بھرے بکاد یہاں بھی کنیکشن موجود ہے ان کنیکشن کے ذریعے جو ہے لائک کارٹیکل سیلز کے اندر جو ایک سیل سے دوسرے سیل میں نیکسٹ نیکسٹ اس طرح کی پاتھوے کو ہم گئیں گے سم پلاسٹ پاتھوے جو پلازمو ڈیس میٹا کے ذریعے ہوتا ہے تیسرا پاتھوے جو ہوتا ہے جو ایکسٹرا سیلولر پاتھوے ہے جسے کہتے ہیں اپو پلاسٹک پاتھوے جس طرح سے یہاں رونٹ ایئر سے وارٹر جس طرح سے یہاں سے ایبزاب ہوا اس کے بعد کسی بھی سیل کے اندر وارٹر کی انٹری نہیں ہو رہی ہے یہ اسپیسز جو موجود ہیں بکاس سیل وال جو ہائیڈرو فلک کی نیچر ہوتی ہے ہائیڈرو فلک کی نیچر ہونے کی وجہ سے ان کی وال سے ہوتا ہوا دین جو ہے انڈو ڈرمس تک آتا ہے انڈو ڈرمس سے دین آگے جو ہے وارٹر کروس نہیں کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے بکاس یہاں پہ ایک ویکسی بیلٹ ہوتا ہے اور اس ویکسی بیلٹ کا نیم ہوتا ہے کیسٹیرین سٹرپ بھلے یہاں سے ایکسٹرا سیلولر پات کے در یہ وارٹر کسی بھی سیل کے اندر انٹر نہ ہو پر انڈو ڈرمس کے اندر ایک ویکسی بیلٹ ہوتا ہے جس کا نیم ہوتا ہے کیسٹیرین سٹرپ کیسٹیرین سٹرپ کیسٹیرین سٹرپ اس کیسٹیرین سٹرپ کی وجہ سے اب جس طرح سے اس کو ہر حالت میں ہر حالت میں انڈو ڈرمس سے ہوتے ہوئے دین جو پیری سائیکل کی طرف جانا ہے یہاں سے جیسے ایکسٹرا سیلولر ہو رہا تھا وارٹر آرڈ منرل کا یہاں سے اندر داخل ہونا ٹرانسپورٹ ہونا پر انڈو ڈرمس پہ وہاں بھی کیسٹیرین سٹرپ جو ایک ویکسی بیلٹ ہے جس کی وجہ سے آگے ہر حالت میں اس کو لائک کہاں بھی جانا پڑے گا پہلے جانا پڑے گا انڈو ڈرمس میں دین پیری سائیکل میں یہ میکنزم کس طرح سے ہوتی ہے یہ میکنزم اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے یہ جو پیری سائیکل والے جو ایریا ہے یہاں پہ سالیوٹ کی کنسٹریشن ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے یہاں پہ آتی ہے تو دین یہاں پہ سالیوٹ کی کنسٹریشن زیادہ ہو جائے گی تو دین جو وارٹر یہاں سے موک کر سکتا ہے آگے بھلے جس بھی پاتھوی کے ذریعے دائلم کے ذریعے یا پورٹ ڈاریکشن میں جائے پر یہاں پہ یقیناً جیسے یہ ہر حالت میں کس سے گزر کے آنا ہوگا انڈوڈرمس سے اپو پلاسٹک پاتھوی ایکسٹرا سیلولر پاتھوی اب اگر اس کا سکرین شاٹ لینا چاہے تو بھلے لے ہم دین ایس ٹی بی بک کی پوائنٹس پہ آئیں گے دین ایس ٹی بی بک کی پوائنٹس پہ آتے ہیں water and mineral uptake by root section کو ہم دیکھتے ہیں water and mineral uptake by the root اس سے پہلے جیسے یہ section آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہمیں کون کون سی چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے جو osmotic pressure یا osmotic potential and its importance osmosis کا experiment ہمارے first year بک کی اندر ہے آپ نوٹ کر لیں first year بک کے اندر page number 331 پہ osmosis پڑھا ہے experiment جس کو ہم نے inter class کے اندر chapter 1 کے اندر detail میں discuss کر لیا ہے water potential جو ہے first year کے اندر جیسے page number 333 3 اور 334 پہ water potential کا ذکر موجود ہے اسی طرح سے water and mineral uptake by roots water and mineral uptake by roots یہ بھی first year کے اندر موجود ہے topic اس کو آپ دیکھ لیں گے first year کا ہے جس چھوٹا سا اسی طرح سے xylem کی adding 337 پہ phloem کی 343 پہ postmotic pressure کی importance hypo hyper اور isotronic solution میں اگر plant cell اور animal cell کو رکھیں گے تو کیا ہوگا chapter 1 کی اندر جس کو ہم detail میں discuss کر جگے ہیں pmc کا section جو 9 life processes اس کے اندر یہ topics ہیں جو آپ نے تھوڑے سے note کرنے کافی تو یہ تو ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کی significant importance پڑھ چکے ہیں postmotic pressure کو بھی پڑھ چکے ہیں potential ان کو بھی ہم جیسے پڑھ چکے ہیں جیسے like اب ہم جیسے water and mineral uptake is کو دیکھیں گے section کو دیکھیں گے چھوٹے سی section ہے water and mineral uptake water and mineral uptake by roots and pathway یہ ہمارے heading ہے main tropic ہے جیسے اب نے اب ہم نے نوٹ کیا کہ جس طرح سے epidermal سیل خاص اور پہ roots جیسے root here root here جو epidermal سیل کی modification ہے تو اس کے اندر جو یہ permeable to water and mineral ہے the cell membrane is differentially permeable وہ تو ہے پر cell wall جیسے آپ کو پتا ہے permeable nature ہے water and سوال تیسٹ میں ایک دو بار آئے چکا ہے کہ root here سے water enter ہوتا ہے کس process کے ذریعے وہ process ہے water moves along the concentration gradient it passes through the cortex endodermis and pericycle یعنی pathway کا ذکر ہو رہا ہے کون سا pathway جیسے آپ نے دیکھا epidermal cells root here epidermal cell then cortex cortex کے بعد endodermis endodermis کے بعد pericycle pericycle کے بعد zilem again وہ ہی pathway root here epidermis cortex endodermis pericycle اور zilem یہ correct path ہے جس کے ذریعے water جو ہے radial direction میں آتا ہے up to the zilem then upward direction میں ہوتا ہے تو three pathways ہیں ایک جیسے epoplastic path pathway sim plastic pathway جو cell to cell ہے جس کے اندر vacu involved جیسے سب سے پہلے ہم vacu جیسے cellular pathway بھی کہتے ہیں cell to cell pathway بھی کہتے ہیں بکاز اس کے اندر plant cell کا vacu involved ہوتا ہے تو اسے vacu path way بھی کہتے ہیں path water moves from the vacuum to vacuum through neighboring cells crossing the simplistic in the process and moving through the membranes of the tonoplast by osmosis تو اس میں path ہوئی کیا ہوگا اس میں پاتھ ہوئی ہوگا root her epidermis cell wall cell membrane cell wall cell membrane vacu vacu کے بار then adjacent cell جیسے آپ کو پتا ہے کہ water اور mineral جیسے soil کے اندر یہ پڑے تھے water اور mineral پڑے تھے water and mineral سے یہ پڑے تھے butter وہاں پہ جیسے سب سے پہلے قسم میں افضاب ہوئے root air میں اس کے بعد کہاں گئے epidermal cell پانی سے بھرے گا then adjacent cell ہوگا تو اگین اس کی cell وال ہوگی cell membrane ہوگی vacu vacu بھرے گا تو اگین جیسے adjacent برابر neighboring والا جو cell ہوگا اس کی cell وال cell membrane vacu adjacent cell اس طرح سے پاتھوے کو ہم کہتے ہیں cell to cell پاتھوے مکمل طور پہ جب ایک cell پانی سے بھرے گا آگے next cell کے جس کے اندر vacu سم پلاسٹک پاتھوے سم پلاسٹک پاتھوے جس پلاس مو ڈیس میٹا کے ذریعے پلاس مو ڈیس میٹا کے ذریعے سم پلاس ٹھٹک پاتھوے مو 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 سیل 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 پلاس مک کنیکشن آف ایجیس سیل سیل سم کنیکٹیڈ دوسری سیل میں انٹر ہوتا رہے گا کنیکشن موجود ہیں ویکیول کے اندر وارٹ انٹر نہیں ہوگا اور اسے ہم کہتے ہیں جس سم پلاس پلاس پاتھوے کی ٹرم اس کے اندر سم پلاس پاتھوے کے اندر ہے کی ٹرم اس کی ٹرم اس پلاس اس کے بار اپو پلاس پلاس پاتھوے اپو پلاس پاتھوے اسے ایکسٹر سیلیولر پاتھوے بھی کہتے ہیں ٹھیک ایکسٹر سیلیولر وائی بکات وارٹ اور منویل کسی بھی سیل میں ایک بار انٹر ہونے کے باد روٹ ایر میں انٹر ہونے کے باد کسی بھی آگے کارٹیکس کے سیل میں انٹر ہی نہیں ہوں گے اپو پلاس ایج سیل وال ویچ کنٹینیو تھرود اپلان ویٹ موووین تھو سیل وال ریچ اینڈو درمیس جس روٹ ایر کراس کیا اور جاکے اینڈو درمیس تک پہنچ گئے پر وہاں پہ سٹر ہو جائے کچھ سٹر ہوگا بکات وائن پہ سٹریپ موجود جس کی وجہ سے دین جو آگے وارٹ کراس نہیں کر سکتا ہے اسے ہم کہیں پہ پہ سٹریپ تھکنی سٹر ہوت ہوتا ہے جو وارٹ کو آلو نہیں کریں گے تو آگے آلو پرمیشن اس کو نہیں ہوگی اینڈو درمیس سلس ایکٹیولی ٹرانسپورٹ سالٹ اینڈو درمیس ٹرانسپورٹ کرتے ہیں سالٹ میں کدھر پیری سائیکل میں دین کیا ہوگا دین خود بخود وارٹ جو آندر آئے جائے گا آگے جو پاتھوے جیس پیری سائیکل میں انٹر ہوئے تو اس کے بعد وارٹ زائلم میں سم پلاسٹک پاتھوے کدھر یہ جا سکتے ہیں پیری سائیکل کے بعد دین جو آگے سم پلاسٹک پاتھوے یا اپو پلاسٹک پاتھوے ہو سکتا ہے تو اس طرح سے جو اپو پلاسٹک پاتھوے کدھر یہ water and mineral کی اپ ٹھیک ہوتی ہے water and mineral کی اپ ٹھیک پلاسٹک پاتھوے ایک اور جس طرح سے یہ کیس پیری سٹریپ ہے یہ endodermal cells ہیں endodermal cells کے اندر کیس پیری سٹریپ ہے یہاں سے کیس پیری سٹریپ یہاں سے water کی entry آگے نہیں ہوگی crossing ان کے آگے نہیں ہوگی اس کو پیری سائیکل کے بعد جو آئیلم کے اندر جائے گا کسی بھی اپو پلاس یا سن پلاس پاتھوے کے ذری بٹ یہاں سے endodermis سے ہر حالت میں کراس ہو کے جانا ہوتا ہے اس extra cellular پاتھوے کے حوالے سے extra cellular پاتھوے روٹ کے بعد جیسے extra cellular پاتھوے ہے کسی بھی cell کے اندر نہیں ہو رہا ہے اور endodermis میں آئیں گے تو یہ سٹریپ ہے پیری سائیکل endodermis پیری سائیکل اس کے بعد دن رائیلم میں جانا پڑتا ہے اسی طرح سے جو پاتھوے کو ہم کہیں گے سم پلاسٹک پاتھوے تو یہ جو کنیکشن موجود ہے جن کا نیم ہے پلازم دیس میٹ آئم کی در یہ جائے گا اور تیسرا پاتھوے جیسے آپ کو بتا ہے سیلیولر پاتھوے مکمل طور پہ جب یہ سیل پانی سے بھریں گے تو دن آگے جائے گا اس چپٹر کے اندر اب ایک زائلم اور فلویم کی ہیڈنگ رہتی ہے اس کو بھی کل ہم اسی طرح کا کلاس لیں گے اس کے اندر کمپلیٹ کریں گے سیلیٹ سیلیٹ